موسیقی سورس آف کشمیر ہسٹری وہ ہے آپ کی نلمت پرانا سب سے پرانی سورس تین طرح کی ہوتے ہیں جیسے اور سورس بھی ہوتے ہیں جیسے مانتے ہم تین وہ ہیں آپ کے بکس ہیں آپ کے ٹریول ایکاؤنٹس ہوتے ہیں جو ٹریول ایکاؤنٹس ہوتے ہیں یا آپ کے اورکلوجیکل فائنڈکس ہوتے ہیں وہ آپ کے ہسٹری بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بکس منشن کیے گئے ہیں نلمت پرانا سب سے پرانی بک کشمیر میں سیکسٹ ایٹین سنچری سے ہی سے بنی ہے تو یہ بھی ہیں کافی امپورٹنٹ ایک جو ہے نلمت پرانہ کا امپورٹنٹ پری راج درنگی ایرا سے راج درنگی کلال نے اسی میسے جو ہے سورس جو ہے اپنی ہسٹری بک کا جو ہے مینشن کیا تھا راج درنگی سیکنڈا میتھولجکل بک ہے یہ نلمت پران پر ایک ویلیبل سورس ہے اپنی ہسٹری کا راج درنگی آتی ہے کلال نے لکھی تھی میڈ ڈویلتھ سنچوری میں ایٹین ایلیون ہنڈرڈ فورٹی نائن میں سٹارٹ فیفٹی میں جو ہے کمپلیٹ کی تھی ایک سال میں اس نے کمپلیٹ کی تھی تو ریور آف کنگز بولتا ہے اسے سنسکرٹ لنگویز میں لکھی گئی تھی فرسٹ آسٹورین تھا آپ کا کلال ڈیٹ لائن آپ کو یاد رکھنے ہیں کافی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں مقتصر تحریک کشمیر بیربل کچرو ایٹین ہنڈرڈ تھائی فائیو جو ہے مگل اکبان اور سکھ رول کے بارے میں لکھتا ہے تحریک حسن بائی حسن شاہ ڈیٹیلز ڈیٹ لائن ایٹین سنچری دیکھتا ہے اس کے بعد کافی امپورٹنٹ ہے تحریک کشمیر بی ملک خائدر جو ہے نوبل میں تھا آپ کے کوٹ یوسف شاہ چک کے کوٹ میں سکسٹین ہنڈرڈ سیونٹین میں لکھی گئی تھی یہ بک وقت کشمیر بی خوزہ محمد سیونٹین ہنڈرڈ ایٹی انڈر ماغل ایرہ گروتھ او ریجس اینڈ سوشل ڈیویلپ مینٹ لکھا تھا اس نے ایک امپورٹنٹ بک ہے وہ ہے ویلی آف کشمیر وہ آج بھی پڑھی جاتی ہے آپ کی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے تو وہ ہے سر والٹر لویس نے لکھی تھی ویلی آف کشمیر یہ کافی امپورٹنٹ ہے بک آپ یاد رکھ سکتے ہیں انہیں لکھ لیجے یا سکرین شوٹ کر کے منشن کیجے ان کو پہلے دیکھتے ہیں اپنی ہسٹری کشمیر کی جیسے نلمت پرانہ ہو یا آپ کی راج ترنگنی وہاں پہ ہیں آپ کا ڈیفرنٹ سٹوریز جو ہے میتھولجکل ایکسپلینیشن کی کشمیر ویلی کو ریلیٹڈ ہیں جیسے وہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ستی سر تھا پھر آپ کے کشف ریشی آتے ہیں گوڑ وہ اس نے کیا کیا وہ پہاڑ ہٹا کے وہاں سے پانی نکال دیا پھر بس آیا یہاں پہ کشمیر یہ ہے کہ میتھولجکل ایکسپلینیشن ہم کرتے ہیں بات جیالوجیکل یا سائنٹیفک ایکسپلینیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ مان لیجیے کہ لاسٹ گلائسیشن جو ہی تھی پیلستوسین میں ٹھیک ہے پیلستوسین کے بعد جو ہے جو آپ کے ہمالیان ہے ہمالیان ریجن تک آپ کے آئیس جو ہیں انڈر آئیس تھا یہ ٹوٹل کشمیر بھی تھا آپ کے جو ہیں برک کے نیچے تو انٹر گلائشل پیریڈ آتا ہے آپ کا وارم پیریڈ آتا ہے اس کے بعد جیالوجیکل ٹائم میں تو وہ جو ہیں بڑا پگلنے لگتے ہیں پانی جمع ہونے لگتا ہے اس ویلی میں تو پھر آتا ہے آپ کا بالاپور فالٹ جو بہلم کے بیچ چلتا ہے وہ ایکٹیو ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی بڑا ایک ارد کو ہی کھوتا ہے پھر ایک کریٹ کرتا ہے وہ ایک وی جہاں سے پانی نکلتا ہے جہاں سے آج فلو ہوتا ہے آپ کی جہلم یہ ہے آپ کی جو ہیں سائنٹیفک تھیوری اس کے ریلیٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ارلیسٹ نیولیتھک سائٹ ہے ایک کشمیر میں کافی امپورٹنس سائٹ ہے وہ ہے برزہامہ اگر آپ گئے ہوں گے وہاں پہ امپورٹن کیوں ہیں وہاں پہ مڈ پلسٹر پیٹ ڈیویلنگز ہیں زمین خود کی آپ کے مکان بنا گئے ہیں وہاں پہ پہ پلسٹر کی ہوئے ہیں ان کو تو کافی امپورٹنس آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پرزہر کی گئے ہیں سٹوریکل امپورٹنس رکھتی ہیں وہ آپ کے ہر ون سائٹ میں پڑے گا سرنگر میں ہی تو کافی امپورٹنس سائٹ ہے ارلیسٹ نیولیتھک ہے ابھی جو ہیں سٹون ٹولز ہی تھے نہ میٹل کا جو ہیں ابھی ڈسکاور ہویا تھا کوئی بھی میٹل نہ کوئی اگری کلچر کا اتنا زیادہ تو کوئی سپورٹری دیکھنے کو ملے گی تھوڑے سی اگری کلچر بھی اتنا فود ہنٹنگ ہو جائے ہنٹنگ پہ اور جو ہیں کر رہے تھے گزارہ تو یہ ایسے ہیں اس کی ٹائم لائن وہ ہے ٹری تھاؤزن جو ہیں ٹری تھاؤزن بی سی بی فور کامنے رہا ٹین ہزار سار پرانی تو کافی امپورٹن ہے یہ بولزہ ہمہ سیٹلمنٹ جو ہیں آپ میں ملے گی یہ گوپن ڈیٹن سے پتہ چل کا چلا ہے انہوں نے یہ جو ڈیٹ ہیں اگر آپ ایسے دیکھیں گے جو ڈیٹ ہیں 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 اگر ہم ہی 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 سیٹری آف جمہو اور کشمیر کی بارے کریں تو پرومیننٹلی ہم لوگ سکھ اور ڈوگراس کے بارے میں پڑتے ہیں پتہ ہیں ہماری جو سیلیوز ہے اس میں ٹورزم کے اوپر ایک سپاریت انہوں نے بول رکھا ہے کہ ٹورزم آپ کو سپاریت لی پڑھنا ہے Therefore اگر ہم ٹوریزم کی بات کریں تو مغلز کا کشمیر میں بہت بڑا یوگدان رہ چکا ہے اسی لیے مغلز بن جاتے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے کے لیے تو آج ہم مغل سے سٹارٹ کریں گے ہسٹری آف کشمیر کی مغلز کی بات کی جائے تو مغل سے پہلے جو یہاں پہ رول کر رہے تھے وہ تھے آپ کے چک ڈائنیسٹی اب چکس تھے کون چکس were actually people from گلگٹ and hunza area اور چک ڈائنیسٹی کا جو last native ruler تھا it was یاکود شاہ so یاکود شاہ was the last native ruler and اگر question آئے who was the last muslim independent ruler تو وہ کون تھا یوسف شاہ پھر یاکود شاہ کو ہرا کے مغل آرمی نے کشمیر میں entry پالی اور مغل آرمی کی جسے representative کون تھے it was کاسم خان تو کاسم خان نے مغل آرمی کو lead کیا اور finally مغلز کی entry ہو جاتی ہے کشمیر میں مغلز کی بات کی جائے آپ میں سے بہت لوگوں کا history background نہیں رہا ہوگا تو جن کو پتہ نہیں ہے تو ایک جو order ہے مغلز کا وہ کچھ اس طریقے کا ہے پہلے آتے ہیں آپ کے بابر پھر ہمائیو ان ہی بھار کشمیر میں آیا تھا اور اکبر کا جو تھرڈ وزیڈ تھا وہ سب سے زیادہ important ہے important کیوں ہے کیونکہ جب وہ تھرڈ ٹائم آیا تو اس نے یہاں پہ بلتستان اور لڈاک کا area بھی اپنے ان ہی انڈر occupy کر لیا اس لئے تھرڈ وزیڈ ایک بڑا important وزیڈ بن جاتا ہے اکبر کے ٹائم کا اس کے علاوہ اس نے imperial road جس کو ہم مغل روڈ بھی کہتے ہیں اس کی construction بھی اکبر نے کروای تھی جو Lahore کو کہاں سے connect کرتی تھی آپ کے کشمیر سے connect کرتی تھی سو Lahore to کشمیر آپ کی imperial road اس ٹائم پہ connectivity کرتی تھی اور ساتھی ساتھ اس نے ہری پربت کی بھی construction کروائی جو بچوں اور خاندانی بیبود کے لیے کام کر رہی ہے ایسے یتیم بچوں کو بھارتی بازاروں میں فروغ کر رہی ہے اخبار کے مطابق جب تفتیشی ریپورٹر نے انجیو سے وابستہ اسرار امین نامی شخص سے دیلی کے کوٹل میں رابطہ کیا تو اس نے یتیم بچے کو 75 ہزار روپے میں فروغ کرنے کی پیش کشکتی سب سے جو بڑی بات ہے آپ میں بیت گمبیر آروپ لگایا ہے وہ سرکار کے خلاف لگائے دیکھیں اگر کوئی انجیو غلط کام کر رہی ہے تو ضروری نہیں اسمیں سرکار کا تھا اور سرکار نے پہلے اس انجیو کو بیان کر دیا جیسے کشمیری نہیں اور میں آپ کے آنکھڑو کو بیتے ایک سال میں 165 آتنکھوادی کو مارا گیا 14 آتنکھ کی ایسی جیسے گرفتار کیا گیا تو آنکھڑے ٹھیک کر لیجے جو بھی آتنکھ بھارشا بولے گا اس کو بولیوں سے ہوگر گزرنا پڑے گا جو چاہیں گے کشمیر تباہ ہو تو ان کی اپنی تباہی کا مضمون تیار ہے وہ اس خود کی تباہی کے لیے تیار اچھا میں نیمہ آپ کے طرف آنا چاہوں گی نیرج نے جو بات کی آپ نے سنی اور اس خبر سے ریلیٹڈ میں آپ سے بھی جانا چاہوں لیکن سوال ضرور گورنمنٹ سے کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی انجی اوز کو وہاں پہ کیسے اجازت دے رہی ہیں لیکن کشمیری بھی وہ بھی ریسپونس بل ہے کہ وہ ایسا کام جو شامل ہے اس میں وہ کیسے اس میں شامل ہو گئے اور اپنے ہی بچوں کا سودہ شروع کیا اچھا کمر میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی کمر یہ چل رہا ہے آپ اس پہ کیا کہیں میرا خیال کی آواز ہی اللہ تعالی ہی ان کی سنیں ایک وقت تھا کہ پاکستان میں مولویوں کا راج تھا آج بھارت میں ہندو مذہب جو ہے نرندرہ موڈی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ راج رکھیں اور مسلمانوں کو دبائیں اور وہ کہتے تھے میں اگلے دن سن رہا تھا چیف کو موہن بھگوات صاحب وہ بھی یہ کہ کہ پاکستان کو انڈو کرنے دوک شبہ یعنی کہ پاکستان کو واپس لینا ہے انڈیا کے ساتھ یہ ہے سوچنگ کی آپ کشمیر کی باتیں کر رہے ہیں یہ نیراج کیا کہیں گے لاشت کومنٹ لاشت کومنٹ بڑا سادھران سا ہے ہمارے بولی وود میں بڑی اچھی سی دودھ مانگو کھیر دیں گے کشمیر مانگو چیر دیں گے کشمیر کا خواہ پاکستان نکال دے کشمیر کچھ باتیں میں نٹسل میں چاہ رہا تھا دوہہزار اونیس پانچ اگست دوہہزار بولی وود سنے سنے اچھا نیرے چچ جیسے آپ لوگ جب بھی پروگرام میں آتے ہیں کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے آپ کا میڈیا یہ ریپورٹ کرتا ہے کہ ان کو پتھر باز کیا دیا جاتا ہے لیکن فریدم فائٹرز ہیں وہ لڑ رہے ہیں بقاعدہ جنگ کر رہے ہیں آزادی کے لیے نہیں رہنا چاہتے بھارت بھارت زبردستی قابض ہے زبردستی ظلم اگر آپ کشمیر چاہتے بھارت چاہتے آپ کو بھارت چاہتے بڑا خوش رہے ہیں بڑا خوش رہے ہیں بھار کشمیر اور چاہتے آپ کو ڈی جنگ بھارت جنگ جمی ہے اس جنگ اس جنگ ہے اس کشمیر نے کہا کہ کشمیر ہمارا ہے آپ نے ادھیکا ہے آپ نے غلط تحرک کرتا ہے آپ نے اپنے کشمیر آپ کے نہروشی نے جا کر کیا بولا تھا آپ پر دکٹر فیزا کھان سن لیجے آپ میرے سوال کا جواب نے آپ نے وہ حق دیا جنمت سنگرہ کے لیے بھارت تیار ہے بشار پہ پاکستانی پوج پیچھے جائے کبھی منا نہیں کیا کسی نے آپ پیچھے نہیں جا رہے ہیں اسی لیے جنمت سنگرہ نہیں ہو رہی ہے کہ انڈین میڈیا ہو چاہے پالیٹیشنز ہو چاہے کشمیر کو لے کر اتنا شور کیوں ہوتا ہے پھر اور آپ نے اتنی زیادہ جو ہماری کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فوج میں نمبر کوئی نہیں بولوں گی کیونکہ میں خود اس پر تھوڑا کنفیوز رہتی ہوں لیکن اتنی فوج پھر کھڑے رکھنے کی کیا ضرورت ہے ساتھی وہاں کے لیڈرز جو کشمیری لیڈرز ہیں آپ کے ساتھ کے کشمیری لیڈرز وہ بھی اکثر ناراض نظر آتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کیسے دیکھتے ہیں بلکہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ ابھی کوئی ڈیڑھ سو کے قریب آتنگوادی رہ گئے ہیں اس میں کوئی شک اور سوال نہیں اور جس پرکار سے ڈیڑھ سو قریب آتنگوادی رہ گئے ہیں اور کوئی سوا سو قریب اتنے سال بھی آتنگوادیوں کو مارا ہے تو مجھے لگتا اگلے ڈیڑھ دو سال میں آتنگواد کا صفایہ ہو جائے گا کشمیری گاٹی میں اگر فریش انفیلٹریشن نہیں ہوئی ہمارا جو فوج ہے وہ زیادہ تر لائن آف کنٹرول پہ ہی ہے کاؤنٹر ٹیوریزم گریڈ ہے جو ہنڈر لینڈ میں ہے وہ ہمارا راشٹر رائیفل ہے وہ ایک پیرا ملٹری فورس کی طرح ہے اور سچائی یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹروپس بہت زیادہ نہیں ہیں اتنے ہیں جتنے ریکوائیڈ اگر آج آپ کشمیر کی ستیتی دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ بدلاؤ آیا ہے سپیشلی جب سے آٹی کا تین سو